یہ لڑائی مسلمانوں کے برابری کے حق کی ہے اب جانواپی مسجد میں پولیس ہے جانواپی مسجد کی وضو خانے کوئی ایک طرح سے سیل کر دیا گیا ہے تو یعنی آپ نے مسجد کا شرط ایک حد تک بدل دیا ہے صبر کے معنی میں نے یہی سیکھنے خاص کر مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے یہ قربلا کی کہانی سے بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ ہار جائیں گے پھر بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ انصاف کے لڑائی تو لڑی ہی جانی ہے میں کیا کروں میں مسلمانوں کو کا گھر گرا دوں گا ملڈوز کر دوں گا لڑائی ہندوستان کے دھرم نرپک شریطر کو بچا کر رکھنے کے ہندوستان کے اداروں کو یاد دلانے کی ہے سروچ نیائلے کو یہاں کی کارپالکہ کو اور باقی سب کو کہ ان کا ایک فرض ہے جو ان کو نمانا ہے وہ فرض ہندوستان کے پرتی ہے اور یہاں کے سمدھان کے پرتی ہے اور وہ اس سے موہ نہیں موڑ سکتے ہیں اور ہر کسی کا فرض اپنی جگہ ہے ایک جلہ کلیکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولٹیکل ماسٹرز ایسے ہیں اس لئے میں کیا کروں میں مسلمانوں کو کا گھر گرا دوں گا ملڈوز کر دوں گا اس کا الزام اس پر جاتا ہے پولس پر جاتا ہے تو یہ لڑائی اس کی ہے ہندوستان کو یاد دلانے کی کہ اس نے دنیا میں سب سے بہترین اصول چنا تھا ساتھ رہنے کا دھرم نرپکشتہ کا اور اس سے وہ نیچے نہیں گر سکتا یہ لڑائی مسلمانوں کے برابری کے حق کی ہے اور عیسائیوں کے برابری کے حق کی ہے ہندوستان پنوں کے دعوے کی ہے اور اس لڑائی کو سدبھاؤ سے ہی لڑا جا سکتا ہے لوگوں کو یاد دلا کر کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ ہندوستان کے خلاف لڑائی ہے اور مشکل ہے کیونکہ آپ جب بھی ہندوستان کے خلاف لڑتے ہیں اور ہندوستان طریقے سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو لڑائی مشکل ہو جاتی ہے اور لمبی ہو جاتی ہے جب نفرت بھر جائے تو لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ نفرت کے علاوہ ایک زبان ہوتی ہے وہ زبان کی یاد دلانا لوگوں کو مشکل ہو جاتی ہے موجودہ استیتی کو لے کر کہ یہاں سارے لوگ سارے مجھنے سے گٹھنے ہو اور سارے جو انساس پسندوں کے ایک جھوٹ ہیں تو کس طریقے سے جو انساس پسندوں کے بھارت کا جو بڑا طبقہ ہے کیونکہ بنائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ طبقہ ایک ساتھ ہے یا نہیں اس لڑائی میں لیکن بہت سارے لوگوں کے لئے جو خاموش ہوتے ہیں اور جنہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ لڑائی کیسے لڑی جانی ہے اور اس وقت کچھ لوگوں کو ہمت کے ساتھ باہر نکل کے بتانا پڑتا ہے یہ انصاف کا راستہ ہے اور شروعات میں وہ لوگ کم دکھلائی پڑتے ہیں اور اگر آپ ہندوستان کی آزادی کی تحریک دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ گاندھی کے مزاق اڑانے والے اور آزادی کی تحریک کا مزاق اڑانے والوں کی تعداد کم نہیں تھی لیکن اس سے وہ تحریک غلط نہیں ثابت تھی اسی طرح یہ تحریک بھی جو ہندوستان کے آزادی کے اصولوں کو بچا کے رکھنے کی تحریک ہے اس میں اگر ابھی کم لوگ بھی دکھلائی پڑ رہے ہیں تو اس سے یہ آپٹراسن کے قربے کا اب نہیں ثابت ہوتی ہے سب آپ نے ابھی صبر کو لے کر ایک بات اپنی تقریر میں کہی کہ سیکھا کہ کیسے صبر کرنا ہے اور اس کی لڑائی آسان نہیں ہے تو کیا وہ میسج کیا ہے اس کی تحریکی صبر اس کا ہے کہ جب آپ کو روزانہ اور یہ قربلہ کی کہانی سے بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ ہار جائیں گے پھر بھی آپ کو یہ معلوم ہے کہ انصاف کے لڑائی تو لڑیے جانی ہے اور اس لڑائی کو لڑنے تک آپ کو صبر کرنا ہے اس کے پہلے ہی دھیرج نہیں چھوڑنا ہے نراش نہیں ہونا ہے صبر کے معنی میں نے یہی سیکھنے خاص کر مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح زکیہ جعفری ہوں یا بلکیس بانوں ہوں یا سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہوں اور ابھی میں عبدالوائی شیخ کی فلم دیکھ کے آ رہا ہوں بے گناہ قیدی جو انہوں نے بنائے آخر کار انہوں نے کتنے برس جیل میں گزارے اور اس کے بعد اب وہ کس چیز کا میسج لے کر گھوم رہے ہیں اپنے فلم کی ذریعے وہ انصاف کا ہے صرف گیانواپی پر آپ کو کیا مانتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ گیانواپی مسجد میں جو ستھیتی ابھی پیدا ہوئی ہے اس میں نیائے پالکہ کی بہت بڑی بھومکہ ہے اور نیائے پالکہ نے خود اس نے جو کہا ہے اس کا سممان نہیں کیا ہے سروچ نیائے لے کو پہلے ہی دن یہ جو سرویکشن کے کاروائی تھے اسے روکنا چاہیے تھا یا کم سے کم دوسرے دن روکنا چاہیے تھا لیکن اس نے دیر کر کے انسنا کر کے اداسی انتبرت کی یہ حالت پیدا کر دی کہ اب گیانواپی مسجد میں پولیس ہے گیانواپی مسجد کی وضو خانے کوئی ایک طرح سے سیل کر دیا گیا ہے تو یعنی اپنے مسجد کا شرط ایک حد تک بدل دیا ہے اگر اس طرح کے ہچکچاہت ہمارے عدالتوں میں چلتی رہی یہ بہت گمبیر بات ہوگی اس لئے سروچ نیائے کوئی اس کی ذمہ داری لینا ہوگی اور اپنی بھومکہ نیوانا ہوگی یا میکنی شاہ